ملتان میں ٹریفک حادثے میں جان بہا ایک ہی خاندان کے تیرہ افراد کی نماز جنازہ ادا علاقے کی فضا سوگوار ہر آنکھ اشک بار وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر گہرے افسوس کا اظہار زخمی مسافروں کو بہترین طبی سہولیات دینے کی ہدایت کر دی گزشتہ روز ٹرک اور بین کے تصادم سے پانچ خواتین تین بچوں سمیت تیرہ افراد بوت کے مو میں چلے گئے تھے جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں قیامت خیز گرمی دادوم و انجدادوں میں پارا آج بھی نصف سنچری کرے گا جے کب آباد میں انچہ سبیل علکانہ سکھر تربت میں اٹھالیس دگری تک جائے گا کراچی میں درجہ حرارت اٹھیس شدت بیالیس دگری رہے گی اسلام آباد اور گردو نوا میں گرم ہواوں کے جھکر چلنے کا امکان کشکول توڑ دیا تجارتی اور معاشی تعاون چاہیے غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں حائل سرخ فیتہ برداشت نہیں تمام اہداف پورے کریں گے پاکستان کو بلندیوں پر لے کر جائیں گے وزیر آزم شہباز شریف پورازم خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل کے ایپ ایکس کمیٹی سے خطاب کہا متحدہ عرب امارات نے سرمایہ کاری کے لیے دس عرب ڈالر مختص کر دیئے سعودی عرب بھی بلی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے اس کے لیے قیادت نے غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے قلیدی کردار ادا کیا ایس آئی ایف سی پر اعتماد کے لیے تمام صوبوں سے اظہار تشکر آرمی چیف کا معاشی ترقی کے لیے حکومت اقنامات میں مکمل تعاون کا اعادہ آرمی چیف سے دو بار گفتگو ہوئی جو بات کرنی تھی اس کا ماحول نہیں ملا وزیر اعلیٰ خیبر پختون خال یمین گنڈاپور کی فاتہ اور پاتہ پر ٹیکس لگانے کی مخالفت کہا اجلاس میں واضح کیا عظم شدہ اجلاب پر ٹیکس قبول نہیں گورنر کے پی فیصل کنڈی کا کہنا ہے علی امین گنڈاپور کو ان کی درخواست پر ایس آئی ایف سی اجلاس میں بلائے گیا ملک اداروں کے ٹکراؤں کا متحمل نہیں ہو سکتا کراچی کے علاقے کھوکرا پار میں نوجوان کو چھوڑی کے وار سے قتل کر دیا گیا شناکت پچیس سالہ معیز کے نام سے ہوئی اہل خانہ کے مطابق معیز نے اینے قربان کے لیے جانور قرید کر بارے میں باندھا تھا اضافی رقم کے تنازے پر چھوڑی سے حملہ کر دیا کراچی کے علاقے لانڈھی میں خواتین کو گن پوائنٹ پر لوٹنے والے میاں بیوی بلاخر پکڑے گئے چھتر پرس چار موبائل فون اور ای ٹی ایم کارڈز برامت لوٹ مارکی سی سی ٹی وی پوٹیج سامنے آ گئی ملزم شہریار کا چالی سے پچاس وارداتوں کا اطراف کہا کام نہ ملنے پر وارداتیں کرتا تھا اور وال کپ کے لیے باگستان کی تیاریوں کا پول کھل گیا انگلینڈ نے دوسرے ٹی 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 میں 23 رن سے شکست دے دی محمد رزوان کھاتا کھولے بغیر پاویلین لٹے بابر آزم نے 32 رنز بنائے شاداب خان بھی فیل فخر زبان 45 رنز بنا کر دمائے رہے ایک سو چوراسی رنز کا حدف شاہینوں کے لیے پہاڑ بن گیا پوری ٹیم ایک سو ساٹھ پر ڈھے اکی آون گیندوں پر چوراسی رنز کی دھوہ دھار ایننگز کھیلنے والے جوز بٹلر من آف دی میچ قرار انگلیش ٹیم کو سیریز میں ایک سفر کی برطری کپتان بابر آزم نے شکست کمل باب بیٹرز پر ڈال دیا موسیقی